بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سے خریدئے سے ہیں سو فرنس ایزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز in this video we will discuss the next poem that is snake written by ڈی ایچ لارنس یہ poem انشاءاللہ العزیز discuss کریں گے اس ویڈیو میں اس next part میں تو یہ تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ اس کی وجہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ تمام poems کے notes ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے اس ویڈیو پر نئے آئے ہیں تو تمام 3rd year 4th year کے related تمام notes جو ہیں وہ اس channel پر avail ہیں اور اس طرح کے notes آپ کو youtube پر نہیں ملیں گے انشاءاللہ العزیز لیکن free of cost آپ یہاں سے اس channel کی playlist میں جا کے ویڈیو کے description سے ویڈیو کر سکتے ہیں تمام links avail ہیں اس ویڈیو میں یہاں پر آنے والے links جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو نظر آ رہیں گے ان پہ آپ جا کے انہیں کلک کر کے وہاں پہ access کر سکتے ہیں تو وہ آپ لازمی سے دیکھیں آپ کو preparation اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تھوڑے وقت میں اچھی preparation کرنا چاہتے ہیں رٹے سے بچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لئے کافی useful ہیں تو friends یہ poem جو ہے اسے discuss کرنے سے پہلے اگر چینل پر نہیں ہے تو نیچے red button کو click کیجئے ساتھ بل like and press کریں تاکہ اس طرح useful ویڈیوز آپ تک پہنچیں تو دیکھیں یہ poem basically کافی لمبی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر read out کیا ہے آپ نے تو آپ کو پتا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے read out کیا ہے لیکن دیکھیں یہ ویڈیو اتنی زیادہ لمبی بنا دینا اور پھر اس طرح کی ویڈیو ہوتی ہے کافی کچھ یعنی کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ پڑھتے جائیں تو پیچھے اس کو cover نہیں کر پاتی یا بھول جاتا ہے اکثر students جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اور تھوڑا ٹائم ہے تو اس وجہ سے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس وجہ سے اس پوئم کے جو سٹینزاز ہیں ان کی one by one کر کے ان کی translation explanation اس پوئم میں نہیں کی جائے گی جیسے کہ تمام points میں کی گئی ہے لیکن جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو cover کر سکتے ہیں پہلے تو میں فرسٹ افال آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کوئی book لے کے کوئی helping book لے لیں جو ہے اس سے آپ یا کوئی dictionary بغیرہ لے کے آپ اسے اچھے سے اس کے سٹینزاز جو ہیں ایک دفعہ انہیں لازمی سے ان کی translation کرنے کی کوشش کریں انہیں read out کریں سمجھیں لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے نہ ہونے کی صورت میں اس کا solution یہ ہے کہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ introduction اس کا دوں گا لیکن جو next ویڈیو ہوگی اس میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا multi material شیئر کریں گے multi answer بھی ہوگا تو جو آپ کو سٹینزاز کی explanation کرنے میں کافی حد تک جائے وہ آپ کی help کرے گا آپ اس سے مدد لے کے ان کو لیکن اس کے لیے آپ کو شرط یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ان کو read out کیا اور آپ کو پتا ہو یہ کس context میں جا رہا ہے کیسے اس کا مطلب کیا ہے جو lines جو ہیں وہ paper میں given ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا بٹ انشاءاللہ آپ اسے multi answer کے ساتھ cover کر لیں گے یعنی یہ کیسا answer آپ کے ساتھ share کریں گے جو تمام questions جو بھی اس point کے related آئیں گے آپ اس ایک answer سے یعنی آپ کو ایک صرف جو ہے وہ question ایک answer آپ کو صرف read out لگانا ہے اور سمجھنے تو اس کے ساتھ آپ تمام questions کو جو ہے وہ answer کر پائیں گے تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی کہنا تھا لیکن context اور multi explanation وہ آپ کے ساتھ share کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کی screen پہ آپ کو نظر آتا جائے کہ کس tensor کی کیا explanation آپ اسے بھی لازمی سے واج کر لیں کیونکہ یہاں پہ بہت ہی سلیس بہت ہی آسان اور بلکل short explanation ہوتی ہے اگر آپ اسے cover کرنا چاہتے تو آپ کے سامنے یہ جو اوپر جا رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں آپ اسے پاؤز کر کے بھی واج کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے تو last پہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا humility material جو آپ ہر stenza کے last پہ sorry شروع پہ لکھ سکتے ہیں اور ایک ایسا comment جو آپ کسی بھی stenza کی explanation میں last پہ لکھ سکتے ہیں اور درمیان میں کچھ آپ اپنے سے اس کے related آپ کو لکھنا پڑے گا اب وہ آپ خود سے لکھتے ہیں یا پھر جو ہے آپ multi answer سے لکھتے ہیں یہ جو ہے اب آپ depend کرتا ہے آپ کس طرح اس کو cover کرتے ہیں لیکن چونکہ دیکھیں 78 to 79 lines ہیں جو کہ کافی لمبا ہو جانا تھا تو یہ comment ہے جی all creatures of god must be treated well کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک ضروری طور پہ کیا جانا چاہیے یہ reference ہوگا آپ کا context دیکھ لیں گی آپ کا یہ context ہوگا لیکن آپ کو یہ رٹا نہیں لگانا پڑے گا انشاءاللہ اور یہ آپ کی explanation ہے لازمی سے دیکھیں دیکھیں اب یہ explanation آپ نے کوئی بھی stenza اس poem میں سے آتا ہے تو اس کے آپ نے start پہ اس کی beginning پہ آپ یہ لکھیں گے اور اس سے last پہ آپ وہ اوپر والا کومنٹ لکھیں گے درمیان میں آپ دیکھیں اب تھوڑا سا multi answer آپ کو help لازمی کریں گا لیکن اگر آپ ایک دو دفعہ اس کو read out کریں تو کچھ آپ اپنے سے لکھنے کے قابل ضرور ہو جائیں گے جو کہ آپ کو اچھے marks اور full marks اور high marks لینے کے لیے جو ہے وہ help کرے گا سو اسے اچھے سے prepare کریں اور next ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز اپنے بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ